بے خبر تو جوہرِ آئینہِ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے سب سے پہلے جو تارک جمیل کا عمل طولہ جائے گا سب سے پہلا عمل آپ کا میرا سب سے پہلا عمل جو طولہ جائے گا نماز روزہ نہیں حد نہیں زکاہ نہیں تبلیغ جہاد نہیں علم نہیں تحجد نہیں تو کیا سب سے پہلے آپ کا اپنی بیوی سے سلوک طولہ جائے گا اور سب سے پہلے بیگم کا خامن سے سلوک طولہ جائے گا وہ رابعہ بسری بھی ہے نا وہ رابعہ بسری بھی ہے جن کی ضرب المسل بن گئی بندگی تقوہ پہلے یہ طولہ جائے گا خامن سے کیا سلوک ہے جنید بغدادی بن گئے شیخ عبدالقادر جلانی بن گئے پھر یہ تو وہ ہستی ہیں جن کا حساب بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندگی میں شیخ عبدالقادر جلانی قطب سبحانی رحمت اللہ علیہ کو پہنچ رہا ہے کوئی جنید بغدادی کو پہنچ رہا ہے لیکن جب طولہ جائے گا تو پہلے بیوی سے سلوک طولہ جائے گا تو اپنے گھروں میں حسن سلوک رکھو بیوی اسے کہتا ہوں خامدوں سے حسن بیوی مسکرا کے ملے خامد کو جب وہ گھر آئے تھک کر تو اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے آدھے کے برابر عجر ملتا ہے آدھے کے برابر تو اپنے گھروں کو خوبصورت بناو حسن سلوک کے ساتھ تانا تنز بولیاں وہ انسان انسان نہیں جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے میرے نبی نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہو آخری خطبے میں عورتوں کو حصہ دیا بیویوں کو خامدوں کو نہیں عورتوں استعصو بن نساء قیرہ یہاں سے پیرا گراب شروع ہوتا ہے اور لمبی عبارت آپ نے صرف عورتوں کے حقوق بیان فرمائے تو میرا معاشرہ ایم بیلنسہ ہے کہیں خامد بیوی خود نادان ہے تو لڑ لڑ کے تباہ ہو رہے ہیں کہیں خامد بیوی میں محبت ہے لیکن ساس شریف نے جنازہ ہی کڑ چڑھے ہے ہر شاید سسر اوپر تلوار لے کر ساس کا اپنا جبر ہے سسر کا اپنا جبر ہے نند کا الگ جبر ہے کہیں بچے کے ماں باپ نے گھر برباد کیا ہوئے کہیں بچی کے ماں باپ نے گھر برباد کیا ہوئے ایک بچہ میرے پاس آیا یہ ہم میرے بیوی لڑ پڑے تھے اب ہم ملنا چاہتے ہیں لیکن دونوں کے والدین کہتے ہیں کبھی نہیں ملنے دیں گے اب اب یہ قصہ ختم ہونا چاہیے اور ختم ہوگا ہو گیا یہ جبر یہ ظلم باستے اپنے حدود میں رہو اپنے حدود میں رہو یہیں تمہاری یونیورسٹی میں پچھل دیفعہ بیان کر کے آیا آفس پہ بیٹھا تھا ایک بچی باہر رو رہی تھا رو رہی تھا تو وہ مجھے کہا جی ایک بچی باہر رو رہی آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو میں چلا گیا ساتھ آفس کے چھوٹا سا کمر آئے تو پھر بھی رو رہی رو رہی میں سمجھا شاید میرا بیان سنکے کوئی زیادہ سر لے لیا ہے وہ کہنے لگی مولانا آپ عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہیں لیکن آپ متلقہ عورتوں کے تو کبھی نہیں بیان کرتے ہیں مجھے جو لگا جیسے مجھے کسی نے نا خنجر سے دو ٹکڑے کر دے کہا آپ متلقہ بچیوں کے بارے میں تو کبھی نہیں بولے اس کے بعد سے میں نے بولنا شروع کیا پھر میں نے کہا کیا ہوا بیٹی آپ کو طلاق ہو جی مجھے طلاق ہوئی کیا مسئلہ تھا میرا خامن بہت اچھا تھا ہم دونوں میہ بیوے میں بہت محبت تھی بس میرا سسر کہتا ایک سال تک تو میرے خامن نے پریشر برداشت کیا پھر اس نے کہا میں بہت مجبور ہوں ماں باپ کا پریشر ہے اور مجھے طلاق دے کے گھر بٹھا دیا اب کوئی ہے نہیں جو ہمیں پوچھے گوڑے لوگوں کے رشتے آتے ہیں متلقہ بچیوں کو پہلے دیکھا کرو بیوہ بچیوں کو پہلے دیکھا کرو میرے نبی نے متلقہ بیوہ عورتوں سے شادی کی صرف ایک کماری سے شادی کی اور ہمارے اطلاقی ہوئی ہے انتطلاق ہو گئی ہے انتطلاق ہو گئی ہے انتطلاق ہو گئی 99 فیصد ظلم لڑکے والوں کے طرف سے ہوتا ہے ایک فیصد لڑکی کا ہوتا ہے نادانی لیکن اکثر لڑکوں کا ظلم ہوتا ہے وہ رشتے تلاش کرو جو بچیوں بیٹھے ہوئی ہیں کہیں بچیوں کی شادیوں ہو گئی ہیں بچہ ساتھ لے کر گئی ہیں یا نوجوان چھوٹے بچوں کے ساتھ بیوی فوت ہو جاتی ہے تو وہ دوسری شادی کرتا ہے تو نئی ماں آتی ہے تو ستیلے پن کے جو ظلم سنے ہیں اس نے بھی دل کو پارا پارا کر کے رکھ دیا ہے ستیلے یتیم جب روتا ہے نا جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش کام پڑھتا ہے اللہ کا عرش کام پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس نے یتیم کو رولایا کون ہے اس کے آنسوں پوچھے اور میری رحمت کی چھاؤں میں آ جائے جہاں کہیں باپ کہیں باپ ستیلہ ہے کہیں ماں ستیلی ہے اللہ کا واسہ دیتا ہوں اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں آ جاؤ ستیلی اولاد سے حسن سلوک کر کے متلکہ بچیوں کو پوچھو اس کے بعد پھر میں نے یہ حدیث میں نے پڑھی تھی بیان نہیں کرتا تھا بھول گیا تھا میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ جی کیا کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر آکے بیٹھ گئی اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے اللہ ایمان والی عورتوں کو جنت کی عورتوں پر بھی غالب کرے گا یہ خوبصورت زندگی ہے اور ایک چھوٹا سا کام سارے کرلو بہت بڑا مجموع ماشاءاللہ احباب جمع امیر حال دل کہلے ہاں پھر التفات دل دوستان رہے نہ رہے میں آپ سب نوجوانوں سے ایک ایک مطالبہ کرتا ہوں آج بیٹھے بیٹھے توبہ کرو توبہ کرو اللہ کی قسم اللہ کی قسم آپ کہو گے نا یا اللہ میری توبہ آپ ایسے نکلو گے گناہوں سے جیسے مکہن سے بال نکل اور یوں پاک ہو جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹھ سے آج نکلے ہو اللہ کو معاف کرنا اتنا اچھا لگتا یہ نہ ڈرنک میں نے منچسٹر میں بیان کیا یہ توبہ کی بات تھی ایک نوجوان آگر 35-36 سال مولانا کیا واقعی اللہ معاف کر دیتا ہے وہ اتنا سہمے ہوئے ہمارے نوجوان خطیبوں نے نا لوگوں سے اللہ چھین لیا ہے اتنا خوفنا کر کے دکھایا ہے تو لگتا بھی دوزر تھی دوزر کے جنت کے سپا سے وسطی کوئی نہیں اچھا اللہ معاف کر دے گا میں نے کہا جی کیا واقعی معاف کر دے گا میں نے کہا جی جی میرے بہت زیادہ گناہ ہیں میں نے کہا بچا تیری عمر کیا بھی کہہ رہا تیرے بہت زیادہ گناہ ہیں اے تو اتنے گناہ کر کہ میں گناہوں پہ دلیر نہیں کر رہا میں مایوسی سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا نوجوان یا بڑا کہتا جی میرے گناہ بہت زیادہ ہیں میری کیسے توبہ ہوگی میری کیسے معافی ہوگی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ کہتا ہے دھرتی گناہوں سے بھر دے اور اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے اور پھر ایک دفعہ کہے دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کروں سارے تو آپ تو سب بچے بیٹھے اور بوڑے ہوں گے تو ساٹھ ستر سال اسی سال اسی سال سے زیادہ ہوں گا تو جب ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری توب ایک اور حدیث سنو میرے نبی نے فرمایا جو توبہ توڑ دے پھر کر لے پھر توڑ دے پھر کر لے لیکن کرے سچے دل سے کرے سچے دل سے کرے سچے دل سے اگر دن میں ستر دفعہ بھی اس کی توبہ ٹوٹی اور اس نے ہر دفعہ کر لی سچے دل سے تو اللہ کا محبوبی رہے گا مجرم نہیں بنے گا کتنے مزید کی بات ہے اب تو میں حدیث کے لفظ سنا دوں تاکہ تم کوئی اعتراض نہ کرو کہ تو گھاڑ کے بولی جاندہ ہے ما عادا ما اصر ما اصر من استغفر و ان عادا فی اليوم سبعین مردان جو دن میں ستر دفعہ توبہ توڑ کے پھر کر لے اللہ کی نظر میں مجرم نہیں ہے مجرم کون ہے جو توبہ نہ کرے جو کہ کیا ہو گیا سارے شراب پی رہے ہیں میں نے پی لی کیا ہو گیا سارے موں کالے کر رہے ہیں میں نے کیا کیا ہو گیا سارے رشوت لے رہے ہیں میں نے لے لی کیا ہو گیا یہ کیس خطرناک ہے اور وہ جو رونے دھونے والا ہے وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں سارے زندگی کے گناہ ایک آنسو ایک آنسو ایک آنسو توبہ کرتے ہو کرتے ہو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ لو تین سگن میں اللہ نے آپ کے سارے بنا اللہ کی قسم ماف کر دیئے اگر سچے دل سے بس اب علماء سے پوچھ لینا وہ کرنا کیا ہے نمازیں چھوڑی اب کیا کرنا ہے روزیں چھوڑی اب کیا کرنا ہے زکاة چھوڑی اب کیا کرنا ہے لوگوں کے حق ذائقی اب کیا کرنا ہے عسان سا کام ہے کرتے جاؤگے بڑھتے جاؤگے اللہ کی شام میں آگے اللہ 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 موسیقی